موکمندری ڈاکٹر موہن یادو نے رویوار کو ان دور میں ان دور اجین اور آس پاس کے پورے اچل کے سنویو جت وکاس کو لے کر پہتوپون بیٹھک کی اس بیٹھک میں ان دور میں چل رہے نرمان کاریوں کی گتی بڑھانے اور ورطمان براڈ گیج ریل لائن کے اپیوک کے سممند میں بھی چرچہ ہوئی وہیں اس بیٹھک کے دوران سی ایم موہن یادو نے کہا کہ راج سرکار بھارت سرکار کے صحیح اوک سے سبھی مہتوپون کاریوں کو پون کرے گی سی ایم یادو نے کہا کہ سوطنتریتہ کے عمرت کال میں مدی پردیش کو موڈل بنانے پر دھین دیا جا رہا ہے پردیش کے بڑے نگروں میں کے وکاس کے ساتھ ہی گرامن شیطروں میں پرگتی کے پرائیاز بھی بڑھائی جا رہے ہیں اس کے آگے انہوں نے کہا کہ ریل مارک کے ساتھ ہی سڑک مارک اور ہوای مارک کے وکاس پر دھین دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی نگر یہ نکائیوں کی سیمہیں بڑھانے کے بعد بھی جوڑے گئے گراموں بھی بنیادی سویدائیں بڑھائی جائیں گی دیش کے اندر ہر وکاس کے بھی موڈل امرت کال کا بنے مجھے اس بات کا سنتوں سے کہ ہم نے اپنے اس میٹرو پولیٹنگ کی کلپنا میں دیش دیش کے چاروں مہانگروں کی موڈے تورپے آؤٹلائن بنے گے اس میں سب سے اچھی استیتی میں ہمارے پاس فیجیویٹی ریکوڈ جو آئیے وہ اندور جہن کی بھی آئیے باکی بھی بنے گے ایسے میں بھوشن میں وکاس کے لیے مارگ کے مستقار کی یو جو جنہ ہے اس میں ریل مارگ، سڑک مارگ، ہوای مارگ، دھوگک چھتر، آواسی چھتر، ویاؤسائی چھتر اور ٹی ایس پی کے سبی بھیکار کے الگ الگ نیرمان کے صدی کام سو بیوستی تو سو نیوجیت وکاس کو لے کر کے نگری نکائے اور گرامی نکائے کے بیچ میں تال میل مسانسان کی شویدھا کے انشار اس کا وکاس ایسے کئی بھی سیو پہ آج بات ہوئی اور جو پر اپراگت روپ سے وکاس کے جو کام چل رہا ہے اندور کے اندر ان کاموں کی گتی بڑے ان کی کٹھنا یوں کو سمجھ کے اس کا زمال ہم نکالے نگری نکائے نے جو اپنی آخار سیمائے بڑھانے کے بعد کئی گاؤں جوڑے تھے جیسے مجھے بتایا گیا ہے کہ دو ہزار بارہ میں انتیس گاؤں نگل نگم میں جوڑے گئے ان کے اندر بھی بکاس کے پینے کے پانی کسے لگا جائے سیو ریج ہے سوڑک ہے جنسل دھائے پی ایس پی کے لگر مرمان کا لگے کے کئی کام ہے ان کاموں کے لیے جبن پرکار کی جنپکیوں میں سبھی سبھاؤ دیئے رساسن کے ساتھ تعلیم ملاتے ہیں پی سوڑک ہے اس کے لگا سے پی سوڑک ہے ان دور کے اندر یہ بیٹھا کا کرم پرارم ہوا آج میں سارے مانی منتی گھنڈ کلہ جیب جیب کی مانی منتی عیسی سلاوڑ جی مارے مانی سانسد سنٹر للوانی جی ہمارے سبھی مانی بدھا ہے گھنڈ مہابور جلہ بنچایت کے سبھی جن پردندی گھنڈ سب کے ساتھ وستار سے بات کی ہے اور یہ چونکہ بیلی بیٹھا کے بکاس کہہ دی کہ کام میں سروغاتی روپ سے سمجھنے کا پریاز بھی کر رہا ہے اور اس پہ کچھ نردیز بھی دیئے لیکن آقام یہ روپ سے الگ الگ بیشو کو لے کر کے بکاس کی گتی ورد تیورتب کی جائے گی بکاس کے ماملے میں مدرس سرکار ایک مارڈل بنے ہمارا پریاز ہے میری اپنے اور سے آج کی اس بیٹھک کے لیے جو سکار